اسلام علیکم الفتح فام کے یوٹیوب چینل کے تمام ویورز اور آپ نے چانے والے دوستوں کو آج کی اس ویڈیو میں خوشحامدیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب قیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو نئے فرمر دوستوں کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلٹر ہاؤس کے بارے میں تمام تر انفارمیشن دینے والے ہیں سلٹر ہاؤس کیا ہے یہ پاکستان میں کہاں پر واقعہ ہے جہاں پر جانور کیسے فروخت کیے جاتے ہیں ان کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اس میں ہم جیسے فرمر کا کیا فائدہ ہوتا ہے ان تمام بیسک سوالات کے جواب جاننے کے لئے آپ آج کی ہماری پوری ویڈیو لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ شروع کرتے ہیں آج کی یہ مزیدار ویڈیو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ سلاٹر ہوسز قائم ہیں ہم اپنے فارم کا تیار مار زیادہ تر لاہور میں واقعہ سلاٹر ہوسز پر پیجوا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ضرزدیک ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے زیادہ سیوٹیبر رہتے ہیں آج ہمارے جانور رائیوین میں موجود تاجز میٹ فیکٹری پہنچے ہیں جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم فیکٹری کے اندر انٹر ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں ویٹنگ گریہ میں پہنچ چکے ہیں اور اپنی گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر بہت سے فارمر اپنی اپائنٹمنٹ کے حساب سے پہلے ہی جانور لے کر پہنچ چکے ہیں یہاں پر سب کو انٹر ہوتے ہی اپنے جانوروں کے لئے باڑے الارٹ کر دیا جاتے ہیں ان سب کی طرح ہمیں بھی فیکٹری پہنچتے ہی اٹھارہ نمبر کا باڑا الارٹ کر دیا گیا ہے ان سب کی طرح یہ جی ہماری گاڑی بھی سلاٹر ہوسز کے اندر پہنچ چکی ہے اور تمام جانور الحمدللہ خیریت سے پہنچ چکے ہیں فیکٹری سے دیئے گئے شیڈول کے مطابق ہمیں رات کو لوڈنگ کر کے اپنے فارم سے نکلنا تھا اس لئے لوڈنگ کی ویڈیو نہیں بنا پائے لیکن لوڈنگ کی ترتیب اور انلوڈنگ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہمارے ورکر ارام مرام سے ایک ایک جانور کو گاڑی سے نیچے انلوڈ کر رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے تمام جانور گاڑی سے انلوڈ ہو چکے ہیں زیادہ ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور تکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اس لئے ان کو جہاں اب ہم پراپر ریسٹ دیں گے اور اچھی میٹ ایوریج کے لئے جانور کو فلائٹ رہوس میں پہنچنے کے بعد پراپر ریسٹ ٹائم دینا بہت ضروری ہے آپ سب لوگ جب بھی اپنا مال فلائٹ رہوس میں لے کر جائیں تو ان کو پراپر ریسٹ ٹائم ضرور معیہ کریں یہاں پر ان کو راشن پانی دینے کے لئے جگہ بنائی گئی ہے تو آپ لازمی ان کو جہاں پر چارہ فیڈ اور پانی ضرور پلائیں جیسا کہ ہم نے اپنے جانوروں کو چارہ دینے کے بعد پانی پلا دیا ہے یہ جی ریسٹ کا پراسس مکمل ہونے کے بعد جانوروں کو فیکٹری کے اندر لے جایا جا رہا ہے لزنید موسیقا کیونکہ اب ہمارے جانوروں کے سلٹر کا ٹائم ہو چکا ہے موسیقا موسیقا سب سے پہلے ہم نے جانوروں کو ایک ایک کر کے فیکٹری کے اندر پہنچا دیا ہے ہم سے پہلے ایک فارمر کے جانور سلٹر ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارے باری ہے تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے جانور سلٹر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا پہلا جانور مشین کے اندر جاتا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کیچر نمہ ہوتا ہے جس میں جانور کو اچھے طریقے سے جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ڈسٹربن سے بچا جا سکے اور اچھے طریقے سے ان کی سلٹر ہو سکے ہمارے ٹوٹل جانوروں کی تعداد بائیس ہے اور یہاں پہ یہ سب کے سب سلٹر ہو چکے ہیں تو ابھی نیکس ٹیپ میں دکھاتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا اگلا پروسس کیا کیا جاتا ہے چاہمہ آپ کو اچھے ہوگیا ہے گا کہ اچھے گر جائے آپ کو اچھے tą man ك сложان union ہلا اپا ہят ہلا 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 موسیقا موسیقا موسیقا